اب آپ کو یہ خبر دیں کہ پی ڈی ایم نے عمران خان کی ناہلی کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا ہے پی ڈی ایم نے عمران خان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت ریفرنس دائر کیا ہے عمران خان کی ناہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے اس خبر سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں جیسا کہا جارہا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے پی ڈی ایم نے عمران خان کی ناہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا ہے اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں سمہ کرمائندے زلکرنین اقبال سے جی زلکرنین کیا پیشرفت ہوئی ہے آرے کی پی ڈی ایم کی جانس سے درستر محسن شانواز رانجا نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا ہے جس میں صدا کی گئی ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے جو اساسے بنائے ہیں جو گھڑیاں بیچ کے پیسے لیے اور اس سے جو اساسے بنائے جس سے ان کی اساسوں میں اضافہ بھی ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان میں انہوں نے ظاہر نہیں کی اپنے گوشواروں میں اس لیے عمران خان کو آرٹیکل باسٹ وان ایس کے اوپر ان کے اوپر اطلاع کرتے ہوئے عمران خان کو تاہیاد نہ اہل قرار دیا جائے اس سوالے سے انہوں نے کہے کہ ماضی میں بھی الیکشن کمیشن پاکستان اور سپریم گورڈ پاکستان اساسے ظاہر نہ کرنے کے متعدد اور اقینی اسمبلی کو نہ اہل قرار دے چکا ہے اسی قادم کا اطلاع کہ عمران خان کے پر بھی کیا جائے اور باسٹ وان ایس کے جات عمران خان کو تاہیاد نہ اہل قرار دیا جائے چھیک ہے ذرکر نین اقبال ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں عمران خان کی نہ اہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے ریفرنس پی ٹی ایم نے آرٹیکل تریسر کے تحت دائر کیا ہے ریفرنس محسن شاہ نواز رانجہ کی جانب سے جبا کروا گیا ہے سابق وزیراعظم نے توشا خانہ سے ملنے والے تحائف ظاہر نہیں کیے اس ریفرنس میں یہ کہا گیا ہے عمران خان کو ناہل قرار دیا جائے اس ریفرنس میں استعداق کی گئی ہے بلکل جس طرح سے پی ٹی ایم کے حوالے سے کہا جا رہا تھا اور پی ٹی ایم بار بار اس بات کے اوپر ایمفیسائز کر رہی تھی کہ اس معاملے میں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ اس معاملے میں جو بھی آئینی آپشن استعمال کرنا ہوگا وہ کریں گے تو اب یہ پیشرف سامنے آئی ہے کہ پی ٹی ایم نے عمران خان کی ناہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا ہے پی ٹی ایم نے عمران خان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت یہ ریفرنس دائر کیا ہے ریفرنس پی ٹی ایم نے آرٹیکل 63 کے تحت دائر کیا ہے ریفرنس موسین شانواز رانجا کی جانب سے جمع کرائے گیا ہے سابق وزیراعظم نے توشہ خانہ سے ملنے والے تحایف ظاہر نہیں کیے اس ریفرنس میں یہ منشن کیا گیا ہے عمران خان کو ناہل قرار دیا جائے ریفرنس میں یہ استعداہ کی گئی ہے تو پی ٹی ایم کے حوالے سے یہ خبر ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں کہ پی ٹی ایم نے یہ ریفرنس دائر کیا ہے اس ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم نے توشہ خانہ سے ملنے والے تحایف ظاہر نہیں کیے ہیں جبکہ اس ریفرنس میں جو استعداہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ناہل قرار دیا جائے عمران خان کی ناہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں یہ ریفرنس دائر کیا گیا اور اس سے پہلے صدرہ جیسے ہم نے دیکھا جو فورن پنڈنگ کی اس کا حوالے سے الیکشن کمیشن نے اپنا موقف دیا اس کے بعد سے دیفنیٹلی پی ٹی ایم بہت زیادہ متارک ہے اور پی ٹی ایم کا یہی کہنا ہے کہ اس معاملے میں جو فیصلہ ہے وہ جلد اس جلد ہونا چاہیے